دوستو بیک انٹو تھوزنڈز میں نوکیا کمپنی موبائل فون انڈسٹری کو لیڈ کر رہی تھی اور اس کے کئی موبائل سیریز کے ہینڈ سیٹس بلینز میں سیل اوٹ ہوئے نوکیا نے موبائل فون انڈسٹری میں اپنے نقش اتنے گہرے امپرنٹس کیے کہ آج جبکہ نوکیا موبائل فون انڈسٹری میں اتنا ان نہیں ہے پھر بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگ نوکیا برینڈ سے واقف ہیں تو ناظرین آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ ایک دہائی تک موبائل فون انڈسٹری کو لیڈ کرنے والی موبائل فون کمپنی نوکیا ایک دم سے فلوپ ہو گئی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نوکیا نے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی اور یہی اس کے فلوپ ہونے کی وجہ ہے لیکن نوکیا کی انویسٹمنٹ رپورٹس اس کے برقس ہیں رپورٹس کلیرلی بتاتی ہیں کہ نوکیا نے اپنی لیڈرشپ کو مینٹین کرنے کے لیے اس فیلڈ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی کچھ تھوڑے زیادہ پڑے لکھے لوگوں کا کہنا ہے کہ نوکیا نے بلو اوشن سٹریٹیجی اٹوب کی جو کہ اس کے ایسے انجام کا سبب بنی بلو اوشن سٹریٹیجی کا کرکس یہ ہے کہ ون مست فولو دا مارکیٹ ٹرینڈز ادروائز ون بوڈ ناٹ بی ایبل تو سروائیو ان دیٹ مارکیٹ اس سٹریٹیجی کو نوکیا کے ساتھ ایسے ریلیڈ کیا جاتا ہے کہ جب سب موبائل فون کمپنیز انڈرائیڈ اپریٹنگ سسٹم کو اڈوپٹ کر رہی تھی تو نوکیا نے کہا کہ وہ اپنا خود کا ایک اپریٹنگ سسٹم بنائے گا اور یہ نوکیا کے فیلیر کا سبب بنا لیکن اگر ایپل موبائلز کو دیکھے تو اس نے بھی انڈرائیڈ اپریٹنگ سسٹم کو اڈوپٹ نہیں کیا بلکہ خود کے بنائے آئی او ایس اپریٹنگ سسٹم کو فولو کیا لیکن آئی فون تو آج کی موبائل فون انڈسٹری کو لیڈ کر رہا ہے تو اس طرح بلو اوشن سٹریٹیجی بھی نوکیا کے فیلیر کو مکمل طور پر جسٹیفائی نہیں کرتی اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوکیا کے فیلیر کی وجہ اس کا کسٹمر ویل سے اگاہ نہ ہونا تھا اور یہ کہ ارگنیزیشن میں نچلے درجے کے ملازموں کی اپینین نہیں لی جاتی تھی یا یوں کہہ لیں کہ ان کو اوور سپریس کیا جاتا تھا میرے مطابق یہ خود سے بنائے گی وجہات ہیں کیونکہ فیکٹ سے ان سب باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ریسرچ کے مطابق نوکیا کے فیلیر کی دو بڑی وجہات ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں ان میں سے پہلی ریزن نوکیا کے انڈ آف 2009 میں بننے والے سی ای او سٹیفن ایلوپ ہیں ریسرچ کے مطابق سٹیفن ایلوپ نے اپنی سابقہ ارگنیزیشن مائکرو سوفٹ کے لیے نوکیا میں تروجن ہورس کا رول ادا کیا تروجن ہورس کی ٹریجڈی ایک انگلش مووی ٹرائی میں اچھے سے ایکسپلین کی گئی ہے جہاں پر جنگ ہارنے والے بادشاہ کی طرف سے ایک پرج سیم لکڑی کا گھوڑا جس کے اندر اس بادشاہ کے سپاہی ہوتے ہیں جنگ جیتنے والے بادشاہ کو فتح کے توفے کے طور پر بھیجتا ہے اور جب جنگ جیتنے والی آرمی اس توفے کو قلعہ میں لے جاتی ہے اور فتح کے جشن میں مشغول ہو جاتی ہے تو سپاہی اس سے باہر نکل کر شب خون مارتے ہیں اور اس کے ساتھ قلعہ کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس طرح جنگ جیتنے والے آخر کار شکشت سے دو چار ہوتے ہیں بلکل ایسی ہی صورتحال مسٹر ایلوپ کے فیصلوں کی وجہ سے نوکیا کی ہوئی سٹیفن ایلوپ نے نوکیا سیریز N900 جو 2009 میں موبائل آف دا ورلڈ ہونے کا ہواڈ پروجیکٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ نوکیا N1020 سیریز جس میں کسی بھی اپریٹنگ سسٹم کو اچلانے کی اہلیت تھی ان دونوں پروجیکٹ کو بند کر دیا ایک معاہدہ کیا کہ نوکیا اب مزید جو بھی موبائل فونز بنائے گا وہ نئے اپریٹنگ سسٹم پر مشتمل ہوں گے اسے ہوا یوں کہ نوکیا کی پروڈکشن آلموسٹ ایک فسکل ایئر کے لیے بند رہی اور اس عرصے میں نوکیا کے کمپیٹیٹرز نے موبائل مارکٹ پر دھاک بٹھا دی نوکیا فیلئر کی دوسری وجہ منجمنٹ کرائزز ہیں کیونکہ منجمنٹ کی انیفیشنسی کی وجہ سے مسٹر ایلوپ نوکیا کے سی ای او بنے جو بعد میں نوکیا فال کا سبب بنے نوکیا نے دو ہزار چودہ میں اپنا موبائل فونز کا بزنس دو سال کے عرصے کے لیے آیکروسوفٹ کو بیچ دیا تھا دو ہزار سولہ میں نوکیا نے انڈرویڈ کے ساتھ مل کر موبائل بنانا دوبارہ شروع کیے لیکن ابھی تک موبائل فون انڈسٹری میں نوکیا پہلے والی مقبولیت حاصل کرنے میں نکام رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل آئی کیو وائبز کو سسکرائب کریں شکریہ